ناظرین لیاری ایک ایسی جادو نگری ہے جسے ہر دور کے حکمرانوں نے انسانوں کا چڑیا گھر سمجھ رکھا تھا عجوب خان کی حکومت کے دنوں میں لیاری میں شیرل اور دادل دادل محمد رحمان ڈکیٹ کے والد جیسے لوگوں کے قصے بہت مشہور ہوئے جن پر لیاری میں سیاسی اصل و رسول رکھنے والے حرون خاندان کی گرفت تھی یہی رحمان ڈکیٹ کے بابا دادل اور شیرل سیاسی مخالفین کے جلسوں میں سام چوڑتے تھے جس سے زبردست دہشت پھیل جاتی تھی لیکن ظلفکار علی بھٹو نے آ کر لیاری میں دادل اور شیرل کی دادا گیری کی جڑیں توڑ دی ککری گیرون کے بڑے جلسے میں بھٹو نے کہا تھا میری پارٹری اگر اقتدار میں آئی تو میرے وزید لیاری کی گلیوں میں جھانوں دیں گے ظلفکار علی بھٹو کا لیاری سے ایک اور رشتہ بھی تھا ان کے دادا گولام مرتضی بھٹو ایک انگریز عورت کو بھگا کر لے کر آئے اور لیاری کے علاقے کھڑا کے گولام محمد کے ہاں پناہ لی تھی بین امیر بھٹو نے نفقت اپنے پہلے بچے کو لیاری میں جنم دیا بلکہ اس کے ایک پیر کا مزار بھی لیاری میں تھا عاصف زرداری کو لیاری والوں نے جیل سے انتخابات جتوائے لیکن جب لیاری والوں کو پانی نہیں ملا تو لیاری کی عورتوں نے یوں شکایت کی جیل میں تھا وہ آرے جیل میں اسے بچہ پیدا کرنے کے لیے وقت تھا پر لیاری والوں کو پانی نہیں دلا سکتا تھا اس سے قبل جب جا جا خان کا دور تھا تو لیاری میں حاجی چاروں کے قصے عام ہوئے کہ کس طرح اس نے لانچوں میں انسانی سمنگلنگ کے ذریعے لوگ دبائی بھیجنے کا گورت دندہ شروع کیا تھا اور پھر لانچ کے ڈوبنے سے کئی لوگ بہرہ عرب کی لہروں میں موت کا شکار ہو گئے تھے لیاری کے حاجی چاروں سے لے کر تربت کے یکوب گین تک انسانی سمنگلنگ ایک الگ کہانی ہے زیاہ الحق سے لے کر آج تک لیاری والوں کو پی پی مخالف وقت نہ دینے کی بڑی بے رحمی سے سزا دی جاتی رہی ہے لیاری نہ فقط کبھی ہر طرح کی معافیہ والوں کی برتی کا مرکز رہی بلکہ خفیہ ایجنسوں اور جہادیوں نے لیاری کے سیاہ فارم نوجوانوں کو سوڈان جیسے افریقی ملکوں میں بھی لڑنے کی لیے بھیجا تھا یہ لیاری کی بدقسمتی ہے کہ وہ علاقہ جو پاکستان کے ایک چیف جسٹس کا آبائی علاقہ اور دو دفعہ آصف علی زرداری کا حلقہ انتخاب رہا ہو جہاں فیض آمد فیض جیسے استاد پڑھاتے رہے ہو اس کی ایسی دلگت بنائی کہ وہ کراچی یا پاکستان سے زیادہ تباہ حال سومالیہ کا حصہ لگتا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا